عوض باللہ منشطان اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے عزید دوستوں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پلیس ہم لوگوں کی مدد کی جائے یہ ہم سب لوگ سعودی عرب میں ہیں کسی کو دس مینے کسی کو آٹھ مینے کسی کو ایک سال ہو گیا ہے ہوئے اور ہم لوگوں کو چھے چھے ساتھ ساتھ مینے سے سلری نہیں ملی ہے اور ہم لوگوں کا اگامہ بھی نہیں بنا ہوا ہے اگامہ ہم ادھر پاکستان سے ڈائی ڈائی تین دن لاکھ روے کا ویزہ خرید کے آئیں اس میں ہماری کیا غلطی ہے ہمارا گامہ نہیں بنا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ابھی ادھر مینے سے اوپر ہوگئے ہم لوگ سب فارق بیٹھے ہیں کام بھی نہیں ہے نہ ادھر ہم لوگوں کے لیے ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے اور نہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گھر میں کچھ بیجیں سب لوگ ہمارے پاکستان میں بھی ٹینشن میں ہیں اور ادھر ہم خود بھی ٹینشن میں ہیں پلیز آپ جو بھی آدمی دیکھے گا ویڈیو ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس نبی کا واسطہ ہے آپ کو کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ یہ ویڈیو ہماری عمران خان صاحب تک پہنچے اور کچھ ہماری مدد کی جائے ہم لوگوں کی کوئی غلطین ہے ہم تو ادھر مزدوری کے لیے آئے تھے ادھر فس گئے ابھی ادھر کے لعات اس طرح ہیں ابھی ہم پاکستان بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے پاس گامان نہیں ہے تین چار آدمی کو گامان مل ہے کسی کے پاس بھی گامان نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی مجبور عوام ہے اور ایک ایک روم میں دیکھ لیں آپ کتنے کتنے آدمی کس طرح سوتے ہیں ابھی تو اللہ پاک نے ہم کو بچایا ہوا ہے اس بیماری سے اگر خدا نہ خاصہ ہمارے میں سے کسی ایک آدمی کبھی یہ بیماری لگ جائے تو آپ خود سوت لیں کیا ہوگا ہمارے میں ایک بھائی خود کشی کرنے والا تھا ہم نے اس کو اللہ کا واسطہ دے کر منع کیا ہے خدا رہا خدا رہا جو بھی آدمی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کو نبی کا واسطہ ہے شیئر کریں اور یہ ویڈیو ہماری مران خان صاحب تک پچھا دیں تو آپ کی مربانی ہوگی جو بھی آدمی ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا ہم کو اپنا بھائی وہ اپنا بھائی سمجھ لے کاش ان کا بھی کسی کا بھائی ہوتا ہم بھی کسی کے بھائی ہیں ہمارا آدمی اپنے بھائی سمجھ کے تو یہ ہماری مدد کر دے گا تو اس کی نیکی ہوگی ہمارے پہ جو بھی آدمی پردیشیوں سے محبود کرتا ہے یا اپنے بھائیوں سے محبود کرتا ہے اس کو نبی کا واسطہ ہے اس کو اللہ کا واسطہ ہے یہ ہماری ویڈیو شیئر کرنا اور ہمارے لیے دعا کرنا اللہ ہم پر رحم کرے اور ہم لوگ بہت مجبور ہیں اگر رمضان آ رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا